رمضان سے لگی ہے بیس کہہ رہا ہے اس نے جوٹ بولوارا اللہ معاف کریں میں جوٹ نہیں بول رہا بہت یہاں پر یہ سیپ پڑے ہیں یہ پانچ کلو اس طریقے سے ہم نے بیسن وغیرہ لیا ہے پاکوڑے تو بننے تو آئل تو بہت ضروری ہے اور آئل یہاں پر یہ بوتل پڑی بھی ہے یہ تقریباً 1.49 ایورو کی ہے ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مئی نیو ولوگ تسین کچھ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور گرمیاں وہ واپس آگئی ہیں آج دھوپی کڑک قسم کے نکلی بھی ہے لیکن ان سب کے علاوہ رمضان جو ہے وہ بلکل قریب ہے یعنی کہ آج سے تین دن بعد پہلا روزہ رکھا جائے گا اور اس کے لیے آج ہم نے گروسری کرنی ہے گروسری میں ہم نے بہت ساری چیزیں لینی ہے ہم یہاں پر جتنے ڈوم میں مسلمان رہتے ہیں ہم مل کے سیری اور افتاری کا بندوبست ہمیشہ سے دو سال سے پیچھ لے کرتے آ رہے ہیں تو اس بار میں ہم نے یہی سوچ ہے کہ ہم ساتھ ہی سیری اور افتاری کریں گے تو اس کے لیے بہت سارا سمان لینے ہیں وہ بھی جل کے پہلے جمعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں یہاں پر گروسری کرتے ہیں کچھ ایشن مارکٹ سے گروسری کرتے ہیں اور کچھ اور بھی یہاں پر دکانیں ہیں تو وہاں سے جا کے سارا سمان لیتے ہیں تو یہ آج سارا آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر کیا ریٹس وغیرہ چل رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں یہاں پر ایک دوسری سیٹی میں موو ہو گیا تھا تو ابھی الحمدللہ صرف رمضان کے لیے واپس ہے بلکل تو ابھی گروسری بھی ساتھ کریں گے اور ساتھ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو تین ہم بوئیس ہمیں اور ایک اور بوئی آگے ہیں وہ دورا کیمرہ شاہ ہے شروز نام ہے اس کا تو پہلال چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھر آگے آپ کو سین دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے آگے مسجد و لا صلاوات الخمس ولا مدارس ولا لقاء ضیوف و نحن بمنکز مروع الشربین و بامکانیاته البشری الہائلہ و بنشاطہ تو الحمدللہ ابھی جمعہ پڑھ لی ہم نے اور جمعہ پڑھتے ساتھ ہم نکل آئے ہیں اتر یہاں پر ایک اپک شاپ ہے تمسکس جہاں سے ہم بلکہ کیمشمہ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور زائیگون ایشن شاپ ہے جہاں سے ہم مسالے وغیرہ لیں گے تو ابھی یہ کام سب سے پہلے کرنا ہے اس کے بعد ندی پار یعنی کہ ایل بے پار ہم نے جانا ہے بھائی ٹھیک ہے اور وہاں سے ہم نے کچھ اور سامان لینا ہے جو کہ بنگالی شاپ ہے ایک تکویلا اور آئیدہ شاپ ایک اور عربی شاپ ہے تو یہاں پر جو شاپ سو کہہ رہے ہیں وہ کافی الگ الگ دیوائیڈ ہوئی گی ہیں جی تو اسی لئے ہمیں کافی پورشن میں دیوائیڈ کرنا پڑے گا مطلب کافی جگہ جانا پڑے گا ابھی سب سے پہلے ہم آگئے ہم آگئے یہاں پر زائیگون شاپ پہ یہ ایشن شاپ ہے اور یہاں پر کافی چیزیں یہ بھی فروٹس اور ویجیٹیبلز کے سیکشن میں ہم اور اس سائیڈ پر مسالے اور کافی چیزیں ہیں تو ابھی ہم آگئے ہم آگئے یہاں پر دالوں کے سیکشن میں کیونکہ یہ بھی ہم نے لینا ہے اور یہ چنہ دال ہے پانچ سو گرام دو یورو تی سنڈ اور یہ بلیک چنے ہیں یہ بھی پانچ سو گرام جو ہے تو پانچ سو گرام جو ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر یہ سفید چنے بھی ہیں یہ تو پانچ سک سائف کی ہیں اور یہاں پر جتنی بھی دالیں تقریباً سب کا ریٹ دو یورو سے زیادہ ہی ہے جانے کے لیے جو ہے جو ہے ادرک اللسن تو بہت ضروری ہے اس لیے یہ شان کا موشہ ہم یوز کرتے ہیں اور اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً فور پانچ سو گرام ہے اور سات سو گرام ہے بڑی مزے کی چیز ڈونی ہے وہ ہیں سنگوسے یہ صرف خرائے کرنے ہوتے ہیں اس کے اندر آلو کی فلن ہوئی ہے اور یہ کافی مہنگے ہیں تقریباً آٹھ یورو کے یہ سنگوسے کا پیکٹ ہے اور اگر خود ہم بنائیں تو کافی سسکے بنیں گے تو یہ رینے دیتے ہیں اور پٹیاں ڈوندیں فلال پکوڑوں کے لیے یہاں پر ناردانہ بھی ہم خرید رہے ہیں اور اس کا ریٹ کافی اچھا ہے تقریباً 1.29 یورو کے یہ پکوڑے بنائیں گے زبردست قسم کے اور باقی مسالوں کی ورائٹیز یہاں پر ہے جس طرح الائچی بھی ہے یہاں پر لانگ بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں اور تقریباً ساروں کے ریٹ جو ہیں وہ 1 یورو سے اوپر ہی ہے تو ان مسالوں کے علاوہ جو مین مسالے ہوتے ہیں جس طرح شان کے نیشنل کے جو کہ ہنڈی میں ایک منفرد ذائقہ دیتی ہیں میں کہتا ہوں جان ہے ہنڈی جان ہے تو ابھی یہاں پر کافی مسالے پڑے ہوئی ہیں بریانی چکن وغیرہ اور یہاں پر کافی مسالے لینے ہیں اور ان کا جو ریٹ ہے تقریباً سے ایک یورو بیس سنٹ کے ہی ہیں ایک شکا بھی پکڑ دو تین ٹکے پکڑ ٹھیک ہے ایک ٹکا بہت ہے اور دو بریانیاں پکڑ میں ہمیں ایک ٹکا ایک تندوری لے لے ایک ٹکا ایک تندوری لے 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 ابھی ہم نے مسالے لے لی ہیں ڈھیروں ڈھیل ادرک لستن پیش اور یہ سارے مسالوں سے ہم نے بھر لی ہے تو اس کے علاوہ بھی ہم نے جو مین سامنے ایک دکان ہے ایرابک دکان ہے وہاں سے ہم نے کیمہ وغیرہ لینا ہے اور وہاں سے دیکھتے ہیں اگر کوئی اور چیز بھی ملتی ہے چاول چاول آٹا شاٹا نہیں تو پھر ہم البے پار جائیں گے اور وہاں پر آٹا چاول اور وہاں پر کافی اچھی اور سستی چیزیں ملیں پھر وہاں سے ہم لیں گے ہم نے یہ بھنڈی بھی ڈھونڈ لی ہے ایک شاپ پہ اور یہ کافی زبردہ سے اس کے لیٹ بھی دو یوری کا ہوگا ہے اس کا ساتھ سے ہم نے یہ پتی بھی خریدیا ہے ٹپال دینگار کی جو کہ سات یورو میں ہے اور یہ تقریباً ساڑھے چار سو گرام ہے اس طرح سے دور مسالہ اور چکن کیوپس اگرہ ابھی یہ سارے مسالے اور کچھ سامان لے لیا ہے اور جو بھی مین سامان ہیں جس میں ہمارے پاس تقریباً جو چاول چاول ہیں اور کیمہ وغیرہ وہ بھی لینا یہاں پر چکن وغیرہ تو آگے سے لیں گے تو ابھی عربی شاپ جا رہے ہیں دمازکس جو کہ ریسٹرن میں کافی مشہور ہے یہ محمود رائس لی ہیں اور یہ چاڑھے چار کلو ہے اور یہ تقریباً ساڑھے بارہ یورو کا کلو ہے تو مین چیزیں ایک ہوگی ہے دن باکی آگے دیکھتے ہیں پر آگے ہم مین سیکشن پر اور یہ ہیں کھجوریں کھجوریں کھانا سندھ بھی ہے اور یہ مین آئیٹم بھی ہے افتاری میں کھجور نہیں ہوتی تو روزہ افتار کرنے میں مزہ نہیں آتا یہ کافی ورائٹی پڑی بھی ہے تو یہ ایک یہ والی ایک مزے کی خجور ہے جو میں نے پہلے بھی ٹرائے کی بھی ہے یہ دن کروا فائنلی ابھی ہم ندی پار آگے ہیں نوشٹرڈ میں اور یہاں پر بھی دو مین شاپس ہیں ایک ایشیا کی شاپ ہے تکویلا کی اور دوسری ہے یہاں پر آئیدہ شاپ اور آئیدہ شاپ میں بھی ہم نے پہلے جانا ہے کیونکہ یہاں پر آٹا بڑا سرسا ملتا ہے تو ہم نے دیس کلو آٹا لینے اور اس کے علاوہ پھر آئیدہ جائیں گے تکویلا وہاں سے چکن لیں گے کیونکہ وہاں پر چکن جائے وہ بہت ساف کر کے چھوٹے پیس کر کے ملتا ہے اور کہیں یہاں پر نہیں ملتا تو یہ دو چیزیں مین ہیں اس کے بعد ہم نے جانا ہے کافرنٹ جہاں سے ہم نے دودھ دہی اوائل اور بہت سے ایسے چیزیں جو ہوتی ہیں ضرور ریعت کی وہ لینے ہیں تو بہت تھکی ہیں مزہ بڑا آرہا ہے رمضان کی ایک تو خوشی ایکسائٹمنٹ الگ ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو بس اللہ پاک ہماری نیک کاوشوں کو عبادتوں کو آنے والے آگے بہت سکتے ہیں آمین یہ آٹا پڑا ہے آٹا دس کلو کا پیکٹ ہے اور یہ اٹھارہ یورو کا مل رہا ہے بہت زبردست آفر ہے ایسے کہ رمضان میں افتاری میں اگر پکوڑے نہ ہو تو افتاری کا مزہ نہیں آتا تو اسی طرح سے یہاں پر بیسن پڑا ہے یہ 3.49 یورو کا ایک کلو کا پیکٹ ہے تو یہ دو لے لیے جائیں دو 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 چلو جی بھائی یہ بھی دو پکڑ لیے اور دھیروں سارے پکوڑے بنائیں گے اور یہاں پر ایک زبردست چیز ملی ہے وہ ہے یہ گول گپے اور یہ 4 یورو کا پیکٹ ہے تو یہ جب بنائیں گے نیسے مسالہ وغیرہ بھی سب سامان ہوتا ہے اب ایسے جب بنا کے کھلے گا افتاری میں مدہ ہی آ جائے گا انشاءاللہ آگے یہاں پر تکویلہ شاپ یہ چکن پڑا ہے 3 یورو کا کلو ہے اور ہمیں تقریباً 5-6 کلو چاہیے تو یہاں پر سفائش فائی ہو اور یہاں پر کافی ہو اور بھی گوش پڑا ہوئے یہ ساری ہم نے موٹی موٹی گروسری کر لیتی اور ابھی چھوٹی موٹی اور مین گروسری ہے جس میں دودھ دہی چینی اور انڈے انڈے ہو گئے اس طرح یہ دھیر اور دھیر چیزیں جو رہتی ہیں وہ بھی جا کے لینے یہ کافرنٹ سے بلکل ہمارے دوم کے سامنے ہیں سال سے پہلی چیز ہم نے میدہ لے رہے ہیں یہ دو کلو کہتا ہے قریباً 1.1 نائنگ ہے اور یہ ساتھ چینی ہے ایک کلو کا پیکٹ ہے یہ پورا اور یہ ہے 1.2 نائنگ کا رمضان سے لگی ہے بیس کہہ رہے اس طرح جوٹ بولوا رہا ہے اللہ معاف کرے میں جوٹ نہیں بول رہا بہت یہاں پر یہ سیپ پڑے ہوئے ہیں یہ پانچ کلو کا یہ پورا سیپ کا پیکٹ ہے جو کہ چھے یورو میں مل رہا ہے تو یہ بھی اٹھاتے ہیں اور یہاں پر یہ پیاز بڑے زبردست مل رہے ہیں 3 کلو 3 یورو کا یہ دو پیکٹ ہے یعنی کہ چھے کلو ہم یہ لے رہے ہیں تاکہ سالن شالن جو بھی چیز بنائے تو زبردست بھرپور قسم کی اور ویسے بھی جب آرائیں ساتھ ہو تو پیاز تو بہت ضروری ہے یہاں پر ہم نے ایک اور چیز ڈھونڈی ہے بڑی زبردست وہ ہیں آلو اور یہ چار یورو کا پانچ کلو جو ہے یہ پورا پیکٹ ہے بندل یہ بھی دیکھ رمضان سیل پہ ہیں یہ واقعی ماننا نا ماننا یہ ساری جو تھی بیسی بیسی چیز رہتی سارے رمضان سیل پہ ہیں یہاں بھی ٹھوماتر بھی آج سیل پہ لگے ہیں یہ بھی آج سیل پہ لگے ہیں ویسے دو یورو کے ہوتے ہیں آج بند پنٹو نائن کا یہ مل رہا ہے وہ سیون ففتی گرہ ہیں تو تین اٹھالے میں رکھا یہ بھی اس طرح سے ہم نے بیسن وغیرہ لیا ہے پر کوڑے تو بننا ہے تو آئل تو بہت ضروری ہے اور آئل یہاں پر یہ بوتل پڑی بھی ہے یہ تقریباً 1.49 یورو کی ہے اس پہ سیل نہیں لگی بھی لیکن یہ ویسے ہی پرائیس بڑی مناسبتی ہے تو دو تین اٹھالے لیٹر میں ان سامان کچھ ہم نے لے لیا ہے اور باقی جو ہے دئی ایڈر پڑا ہوئے یہ دئی لیتی ہیں یہاں سے 1 کلو دودھ جس طرح کے لاس لوگ میں میں نے بتایا تھا آج بھی یہ دودھ لینا ہے اور یہ بھلا بھی دودھ لینا ہے تو یہی سیم ریٹ چل رہا ہے 1 یورو کا یہ ہے اور 1.25 کا یہ ہے تو یہ بھی کچھ دودھ لیتے ہیں تاکہ چائے شاہے بنائی جائے آئینلی یہ سارا سامان ہم نے لے لیا ہے ہوپس ہو کے رمضان کے روزے وغیرہ اچھے گزر جائیں اور اگر کچھ اور کمی بیشی ہوگی تو وہ بھی آتے لے لیں گے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ سارا سامان ابھی ہم لے آئے ہیں اور یہ شاپروں میں بھی پیک کہ اس کو اگر کھو دیں تو یہ پورا کمرہ بھی بھر جائے گا تو شاہ صاحب بھی آگئے ہیں ہمارے موزد شاہ صاحب بھی آخر میں آگئے ہیں ابھی تو یہ سارا سامان ہے ابھی ان کو انپیک کرتے ہیں انبوکسنگ کرتے ہیں اور ساری اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس کو پھر انشاءاللہ دو دن بعد روزہ رکھا جائے گا انشاءاللہ اور ابھی اس ولوکوں میں یہی پر ختم کرتا ہوں اور کافی تھک گئے ہیں امید کرتا ہوں کہ میرا ولوگ پسند آئے ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں بہت جلد اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ